گروسی شمبری آئی میک اپ کس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں کچھ بہتی سیکرٹ ٹپ شیئر کروں گی سب سے پہلے پوری سکن کو کیموفلوج کیا ہے اس کے بعد بیس بنائی ہے بیس بنانے کے بعد یہاں پر آئی میک اپ سٹارٹ کر دیا ہے اوپر تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے اور نیچے بھی ایک گولڈن سا ہائی لائٹر لے کے پوری آئیس کو اوپر دے دیا ہے اور ہم یہاں پر آؤٹر کارنر بنائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے کلر کو سب سے پہلے آؤٹر کارنر پر پلیس کرنا ہے تھوڑا سا اس کو اندر کی طرف لے کے جانا ہے دن آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے آپ نے سٹارٹ سے بلینڈنگ نہیں کر دینی ہے اگر آپ فورم بلینڈنگ کر دیں گے تو اپر کلر بلکل ختم ہو جائے گا اور جب بھی بلینڈنگ کریں تو آپ نے ہمیشہ اس کو باہر کی طرف نکال کے برش کو آؤٹورٹ موشن میں بلینڈنگ کرنی ہے اس سے آپ کی جوائز ہیں وہ بہت زیادہ بڑی بڑی دیکھتی ہیں ہمیشہ جب بھی آپ نے کوئی ڈس لگانا ہے اگر آپ میک اپ فکسر کے ساتھ لگائیں گے تو اس کی شائن بالکل بھی ختم نہیں ہوگی اور بہت ہی شائنی اور بہت ہی گلوسی ایفیکٹ آئے گا شائنر لگانے کے بعد ضرور انر کارنر سے اور آپ لیش لائن سے اور آؤٹر کارنر سے دوبارہ ایک بار کلر کو اچھا سے بلینڈ کریں اس سے آپ کی آئی میک اپ میں بہت زیادہ نیٹنیس آ جاتی ہے جب بھی لیش لگائیں سب سے پہلے ایک لائن کریئٹ کرنے لائنر کی اس کے بعد پھر لیش کو اپلائے کریں گے لیش پر ہمیشہ جب بھی گلو لگانی ہے آپ نے اس کو پانس منٹ پہلے گلو لگا کے رکھنی ہے اس سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ لیش لگا سکتے ہیں لیش کو ہمیشہ آپ نے سینٹر سے رکھنا ہے اپنی آئس کے اوپر اور انر کارنر سے بہت اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے آوٹر کارنر سے بہت ہی آسانی کے ساتھ لیش سٹک ہو جاتی ہیں اصل پرابلم ہوتا ہے انر کارنر کا کیونکہ آئیس پر پانی آ رہا ہوتا ہے اور انر کارنر سے لیش بلکل ہٹ جاتی ہے ہمیشہ آپ نے انر کارنر سے بہت اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے آئیس کو کلوز رکھوانا ہے جب تک لیش آپ کے سٹک نہیں ہو جاتی اس کے بعد یہاں پر ہم مسکارہ کر دیں گے جب بھی آپ نے انر کورنر پر مسکارا کرنا ہے یا آپ نے لائنر لگانا ہے تھوڑا سا آپ نے آئیس کو لفٹ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ اپنے انر کورنر پر بہت ہی آسانی کے ساتھ یہاں پر آپ لائنر کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ونگ بنا دیا ہے لیشز لگانے کے بعد اگر آپ ونگ بنائیں گے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی اور آپ کا ونگ جو ہے وہ برکل بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت زیادہ نیٹنس آ جائے گی آپ کے آئی میک اپ میں انر کورنر پر اب آپ نے یہاں پر تھوڑا سا لیش رائن میں یہ وائٹ کلر دے دیا ہے کوئی سی بھی آپ بے سٹک اگر آپ کے پاس ہے کوئی واترپور فاؤنڈیشن ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہو تو آپ نے نیچے ضرور دوبارہ سے کلر کو بلینڈ کر دینا ہے اس کے آپ کا جو پانی ہے وہ بلکل بھی نیچے نہیں آئے گا اور آپ کا ایمے کا بلکل بھی میسے نہیں ہوگا آئی ہو آپ کو یہ ٹپس بہت اچھے